لاہور میں نون لیگ بازی لے گئی قومی اور صبح اسمبلی کی چوالیس میں سے اکتیس سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے جبکہ اس حکام میں پاکستان پارٹی کے تین امیدوار بھی نون لیگ کی حمایت سے کامیاب ہو چکے ہیں دوسری طرف آزاد امیدوار دس نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے نون لیگ قومی اسمبلی کی چودہ میں سے نو نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ صبح اسمبلی کی تیس میں سے بائیس نشستیں جیتی ہیں عام انتخابات کے نتائج کی بات کر رہے ہیں لاہور میں نون لیگ عام انتخابات میں بازی لے چکی ہے اور قومی اور صبح اسمبلی کی کل چوالیس میں سے اکتیس سیٹوں پر کامیاب ہوئی ہے جبکہ اس حکام میں پاکستان پارٹی کے تین امیدوار بھی نون لیگ کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں دوسری طرف آزاد امیدوار دس نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے نون لیگ قومی اسمبلی کی چودہ میں سے نو نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے اور صبح اسمبلی کی تیس میں سے بائیس نشستیں نون لیگ جیتی ہے عام انتخابات کے نتائج لاہور میں نون لیگ بازی لے گئی قومی اور صبح اسمبلی کی چوالیس میں سے اکتیس سیٹوں پر نون لیگ کامیاب ہوئی ہے جبکہ اس حکام میں پاکستان پارٹی کے تین امیدوار بھی نون لیگ کی حمایت سے کامیاب ہوئے ہیں دوسری جانب آزاد امیدوار دس نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکے نون لیگ قومی اسمبلی کی چودہ میں سے نو نشستوں پر کامیاب ہوئی جبکہ صبح اسمبلی کی تیس میں سے نون لیگ بائیس نشستیں جیتی ہے پنجاب اسمبلی کے دو سو پچانوے ہلکوں کے نتائج سامنے آگئے نون لیگ پنجاب اسمبلی میں ایک سو سینتیس نشستوں پر کامیاب ہوئی آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی ایک سو سینتیس نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی دس مسلم لیگ کاف نے آٹھ نشستیں حاصل کی ہیں تو پنجاب اسمبلی کی دو سو پچانوے ہلکوں کے نتائج سامنے آئے ہیں نون لیگ پنجاب اسمبلی میں ایک سو سینتیس نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے آزاد امیدوار پنجاب اسمبلی کی ایک سو سینتیس نشستوں پر کامیاب ہوئے جبکہ پیپلز پارٹی دس اور مسلم لیگ کاف نے آٹھ نشستیں حاصل کی اور کامیاب رہے پنجاب اسم لیگ کی اوبرال بات کر رہے ہیں تو دو سو پچاندے حلقوں کے نتائج سامنے آئے ہیں ان میں سے نور لیگ پنجاب اسم لیگ میں ایک سو سینٹیس نشستوں پر کامیاب ہو گئی جبکہ آزاد امیدوار پنجاب اسم لیگ کی ایک سو سینٹیس نشستوں پر کامیاب ہیں عام اندخابات میں ہارنے والے متعدد امیدوار ادالہ جا پہنچے نواز شریف کی حلقہ اینے ایک سو تیس سے کامیابی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج اینے ایک سو انیس سے مریب نواز کی کامیابی کے نتائج لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج اینے ایک سو ستائیس سے لیگی کامیاب امیدوار اتاستارر کی کامیابی چیلنج کی گئی ہے اسی طرح اینے ایک سو سترہ میں علیم خان کی جیت بھی چیلنج کی گئی ہے پی پی ایک سو انہتر لاہور کے نتائج بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیے گئے ناکام آزاد امیدوار میاں محمود رشید کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تو عامی دخوابات میں یہ ہارنے والے متعدد امیدوار ہیں جنہوں نے عدالتوں کا رکھ کیا ہے نواز شریف کی حلقہ اینے ایک سو تیسے کامیابی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی اسی طرح اینے ایک سو انہیسے مریم نواز کی کامیابی اور اینے ایک سو ستائیسے لیگی کامیاب امیدوار اتا تارر کی کامیابی چیلنج کی گئی اینے ایک سو سترہ میں علیم خان کی جیت سی پی ایک سو انہتر لاہور کے نتائج بھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئے ہیں ناکام آزاد امیدوار میاں محمود رشید کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اینے ایک سو انی سے مریم نواز اینے ایک سو ستائی سے نون لیگی کامیاب امیدوار اتا تارر سمیت دیگر کئی امیدواروں کی کامیابی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے اس حوالے سے مزید ہم جان لیتے ہیں ملک اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے جی ملک اشرف آگاہ کیجئے گا مریم نواز میت کئی امیدواروں کی کامیابی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور ان درخواستوں میں یہ چلنگ کیا گیا ہے کہ جب ریٹرنگ آفسر نے فارم 47 جاری کیا تو امیدوار یا ان کے کسی ایجنٹ کو بیٹنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسی طرح فارم 47 میں جو کامیاب امیدوار ہیں ان کا ڈیکلیر ان کو کیا گیا تو درخواستوں میں یہ صدا کی گئی ہے کہ فارم 47 جاری کرنے کے اقدام کو کلدم قرار دیا جائے اور یہ بھی صدا کی گئی ہے کہ جو میدوار کامیاب ہوئے ہیں ان کا حتمی نوٹفکیشن کامیابی کا اس کو بھی روکا جائے اسی طرح حلقہ این اے اکسو ستائیس سے جو لیگی میدوار ہیں اتارالہ تارڈ ان کی کامیابی کو بھی چیلنگ کیا گیا ہے اور ملک زہری باز کوکر نے اس کو چیلنگ کیا ہے اس طرح میاں محمود و رشید نے بھی پی پی اکسو نتر سے کامیاب میدوار جو ہیں ان کی کامیابی کو چیلنگ کیا ہے اور دالت سے یہ صدا کی ہے کہ کامیابی کا نوٹفکیشن جائے وہ روکا جائے اسی بارے سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک زہری باز کوکر جنہوں نے تارڈ کی کامیابی کو چیلنگ کیا بتائیں ملک صاحب کیا آپ کا موقف کیا ہے جی بسم میں جارہاں محمود و رحیم موقف جو ہے وہ بالکل کلیر ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق میں وہاں پہ جیتا ہوں اور میرے پاس تمام ریزلٹ موجود ہیں تین سو سنتیس پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے این ایک سو ستائیس میں جو تھے وہ قائم تھے اور این ایک سو ستائیس کے تین سو سنتیس پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ میرے پاس موجود ہے یہ تھے ملک زہری باز کوکر اس کیس کی سماج یا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیر کے روز ہوگی اور تمام امیدوارہ انہوں نے یہی صدا کی ہے کہ جو کامیابی کا نوٹفکیشنز ہیں ان کو روکا جائے اور عدالت انہوں کا موقع سننے کے بعد کوئی فیصلہ جاری کریں فیصلہ جاری کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ملک اشرف تھے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے عاصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کے لاہور میں دھیرے پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکیٹری سید حسن مرتضی ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس پہنچ چکے ہیں حسن علی سے سوالے سے جانیں گے جی حسن علی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری اور سابق صدر عاصف علی زرداری ان کے لاہور میں دیرے ہیں اور لاہور عام انتخابات کے بعد سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے گزشتہ روز نون لیگ کے رہنماؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی جس میں حکومت سازی کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی تاہم اب سے کچھ دیر قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنماؤں اصفہ بٹو زرداری بلاول ہاؤس پہنچ چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کیجئے پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر شہری رحمان کی تو شہری رحمان بھی اب سے کچھ دیر قبل بلاول ہاؤس پہنچی ہیں اور شہری رحمان سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گی اور خاص طور پر جو ہلکہ این اے ایک سو ستائیس جو کہ بلاول بھٹو زرداری کا ہلکہ انتخاب تھا وہاں پہ ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان کے حوالے سے ایک جامعہ رپورٹ جو ہے وہ دون پارٹی کے رہنماؤں کو پیش کریں گی جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضہ جو ہیں وہ بھی بلاول ہاؤس پہنچے ہیں اور وہ اپنی ملاقات میں اپنے ہلکے میں اپنی ناکامی کی جو وجوہات ہیں اور وہاں پہ جو بے ذابط کیا کی گئی ہیں ان کے مطابق اس کی رپورٹ پارٹی رہنماؤں کو پیش کریں گے جبکہ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان آج بھی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے تاہم اس حوالے سے ابھی تک حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا اور ملاقات کہاں ہونی ہے کس وقت ہونی ہے اور کس جگہ پر ہونی ہے اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ جلد پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹف کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کرے گی جس میں حکومت سازی اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ جو مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اس کے حوالے سے سنٹرل ایگزیکٹف کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو آگاہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بہت شکریہ ہمارے ساتھ حسن علی تھے تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے عام انتخابات نون لیگ کے ملک خالد کھوکر کو دوست احباب کی مبارک بادوں کا سلسلہ جواری ہے ملک خالد کھوکر کی کامیابی پر سپورٹرز کا جشن مٹھائیاں تجسیم کی گئیں کھوکر کا علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا عظم آدیا ناز اس حوالے سے بتائیں گی جی آدیا انتخابات دوہزار چوبیس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے صبح اسمبلی سے حلقہ پیپی ایک سو انہتر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک خالد کھوکر جو ہیں انہوں نے میدان مار لیا ہے اور اس وقت یہی سلسلہ جو ہے پورے شہر میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو امیدوار جیتا ہے اس سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہے جشن بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے مبارک بادے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت ملک خالد کھوکر جو ہے موجود ان سے بات کریں گے صحیح یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں جو چونکہ آپ نے ڈور ٹوڈور کیمپین بھی کی ہوگی آپ کو معلوم ہوگا کون سے مسائل ہیں فرس پرارٹی پر آپ کے خیال میں کون سا مسئلہ حل ہونا چاہیے آنکھا میرے لاکھے کے اندر جو میں نے اپنی کمبین کے اندر دیکھا ہے نا جی سارا وان سکس نائن کے اندر اچھرے سے لے کے ساتھ پور تک ساتھ سے مل جو پرابلم آ رہی ہے وہ ویٹر سپلائی کی آ رہی ہے اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ گیس کی پرابلم آ رہی ہے وہ بھی گیس کی پرابلم ان گلیوں میں یا ان آبادیوں میں جو کچھی آبادی ہے مجورٹی بلکل عوام جب اپنے منتخب نماندگان کو ووٹ لے کر اسمبلیوں میں لے کر آتے ہیں تو پھر اس کی جو تھوٹس ہوتی ہے جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے ان کو یہی لگتا ہے کہ امید واران کامیاب ہونے کے بعد ہمارے مسائل حل کریں گے اور جیسے کہ ملی خالد کوکر نے کہا کہ اس مسئلے کا جو اس علاقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وارٹر سپلائی ہے اس کے بعد گیس ہے سیورش کا مسئلہ ہے ٹوٹے ہوئی گلیاں ہے ان کے مسائل ہیں جو فرس پراریٹی بڑھا ہے بہت شکریہ بہت پراپٹی ٹیکس بڑھانے کی سفارشات نگران وزیر الہ پنجاب محسن نقفی کا اہم فیصلہ وزیرالہ نے پراپٹی ٹیکس میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی پراپٹی ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ منتخب حکومت سے مشروط کیا گیا ہے منتخب حکومت پراپٹی ٹیکس میں اضافے پر حتمی فیصلہ کرے گی علی رامے سے ڈیٹیز جانیں گے سوالے سے جی علی رامے گران حکومت کے سامنے جب رکھی گئی تو وزیرالہ پنجاب نے فیصلہ کیا کہ اب کیونکہ منتخب حکومت اس پر فیصلہ جوا کرے گی کیونکہ یہ ایک اضافی بوجھ ہے جو کہ عوام کے اوپر ڈالا جائے گا لیکن اب بجٹ بھی کیونکہ اس کی بھی تیاریاں جاری ہیں نئے مالی صلح کا بجٹ جوا جون میں پیش کیا جائے نا تو لہٰذا اب یہ نئی حکومت کا مین ڈیٹ ہے کہ وہ اپنا تیارات استعمال کرتے ہوئے اس پر فیصلہ کریں اب یہ جو بورڈ آف ریونی اور ایکسسائل ڈپارمنٹ کی طرح سے پروپوزل دی گئی ہے اس سے ایک اشاریات بتیس ارب روپے کا ایک اضافی بوجھ وہ عام شہریوں پر پڑے گا اضافی بوجھ پڑے گا ٹھیک ہے علی رامے ہمارے ساتھی رہے گا آپ سے مجزی ڈیٹیل شانیں گے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے تھانہ ریس کورس کا دورہ کیا وزیرالہ محسن نکوی نے تھانہ ریس کورس کی اپگریڈڈ امارت کا معاینہ کیا وزیرالہ محسن نکوی نے پلس افسران اور اہل کاروں کے دفاق تر بھی دیکھے اس دورے کا بھی احوال جان لیتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ ہیں جی علی رامے جی بلکل آہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے تھانہ ریس کورس کا جو ہے وہ دورہ کیا اس موقع باچے میں پی ایسی گورڈ ڈاکٹر پرکہ دارمگی سیسٹی پی الہور اور سیڈی اور دیگر پلس اکام شہو موجود ہیں تو آئی جی پنجاب نے وزیرالہ پنجاب کو بقاعدہ اس پروجیکٹ کے بارے میں آیا ہے وہ بریٹنگ بھی تو وزیرالہ ریس کورس کی اپگریڈ بارے امارت کا شہو معنی کیا اور پلس افسرانہ محسن نکوی نے دیکھے جبکہ میڈنگ روم اور دیگر کمروں کا بھی جائزہ لیا اور وزیرالہ پنجاب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہوریوں کے لیے شادمان جیل روڈ پر جدید ترین آفشار پلس خدمت مرکز قائم کیا گیا ہے وزیرالہ محسن نکوی نے سٹیٹ آف دی آرٹ آفشار خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا وزیرالہ محسن نکوی نے خدمت مرکز کا دورہ کیا اس موقع پر سی سی پیو لاہور سیکیٹری سہر دی آئی جو آپریشن سی ٹی او اور متعلقہ حکام موجود تھے انسپیکٹر جورنر پلس ڈاکٹر اسمان نے خدمت مرکز بارے وزیرالہ محسن نکوی نے خدمت مرکز میں عوام کی سہولت کے لیے قائم کاؤنٹر کا معینہ کیا وزیرالہ محسن نکوی نے خدمت مرکز کے مختلف حصے دیکھے شہیوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا بھی جائزہ لیا نگران حکومت کا شبہ صحت میں ایک اور منصوبہ سرسز اسپتال میں سٹیٹ آف دی آرڈ ڈائیگنوستک سینٹر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے سینئر ہیلس ریپورٹر زاہی چودری ہمارے ساتھ ہنٹی ٹیلز ان سے جانیں گے جی زاہی چودری نگران حکومت کا شبہ صحت میں ایک اور سٹیٹ آف دی آرڈ منصوبہ سرسز اسپتال میں نئے ڈائیگنوستک سینٹر کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے سرسز ہسپتال کے گیٹ نمبر دو اور تین کے درمیان جو ہے برلبے جیل روڈ ایک نیا جو دائیگنوستک سینٹر ہے اس کی تیزی سے جو تعمیر ہے اس کا عمل جو ہے بجاری ہے اور اس کو مکمل کیا جا رہا ہے اسی گیٹ نمبر تین کے ساتھ موطسل جو دائیگنوستک سینٹر پہلے سے جو ہے وہ پرانا موجود تھا یہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا سینٹر بھی جو ہے بھی یہاں بھی بنایا جا رہا ہے اور اب ان پرانے اور پھر نئے سٹیٹ آف دی آرٹ دائیگنوستک سینٹر میں جو کتھولوجی اور ریڈیالوجی کے جو ٹیسٹ ہوں گے ان کی یہاں پہ جو ہے وہ سہولت راؤنڈ دا کلوک جو ہے وہ سرسز ہسپتال میں فرام کی جائے گی تاکہ جو پیشنٹ پرائیویٹ طور پر اپنا اپنے ٹیسٹ کروانا چاہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ میسر آسکے یہ فسیلیٹی جو ہے وہ سٹیٹ آف دی آرٹ یہاں پہ پروائیڈ کی جائے گی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نئے ڈائیگنوستک سینٹر کی تعمیر کامل جاری ہے اور اس کو سٹیٹ سٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا اور اس کی جلد از جلد جو تعمیر ہے اس کامل کرنے کا ٹاست دیا گیا ہے ٹھیک ہے زہر چوہدی بہت شکریہ